مارس مشن 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 مارس مارس مشن مارس 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 جائنگی چھے لوگوں کی ٹیم میں تین مہرہ اور تین پورشتھے اس میں فرانس کے انترکش آتری جرمانی کا ایک وگیانک اور امریکہ سے ایک پائرت ارکیٹکٹ پترکار اور وگیانک شامل تھے اس مشن کے سفلتہ کے بعد ناسا کو امید ہے کہ دوہزار تیس میں اس کا مغل مشن کامیاب ہوگا بیورو ریپورٹ زی میڈیا امریکہ کی سپر پار سے کون واقف نہیں ہے امریکہ کو اپنی پار پر بہت ناس ہے لیکن کہتے ہیں انہاں کی قدرت کے آگے کسی کے نہیں چلتی پھر چاہے سامنے سپر پار ہی کیوں نہ ہو پچھلے تین دن سے چکروارتی طوفان حرمائن نے امریکہ کی ناک میں دم کر دیا ہے تمام چیتاونی تمام تیاریوں کے باوجود بھی حرمائن طوفان نے فلائیڈا میں بھاری تباہی مچائی ہے اس سپر طوفان کے آگے سپر پار امریکہ بھی گھٹنے دیکھ چکا ہے چاروں طرف پانی ہی پانی پانی میں ڈوبے گھر تیز ہواوں سے تہس نہس ہوئی سمپتی کہیں پیڑ گرے کہیں تھس گئی سڑک طوفان کے آگے بیبس ہوا امریکہ سپر طوفان کے آگے سپر پاور امریکہ کی ایک نہیں چل رہی پچھلے کچھ دنوں نے حرمائن طوفان امریکہ کے شہروں پر کہہر برپا رہا ہے حرمائن طوفان نے سب سے پہلے امریکہ کے فلوریڈا شہر کو اپنا شکار بنایا ایک سو تیس کلومیٹر کی رفتار سے تیز ہوایں بھاری بارش کے آگے طوفان سے نپٹنے کے سارے انتظام دھرے کے دھرے رہ گئے حرمائن طوفان کی وجہ سے دو لوگوں کی موت ہو گئی تین لاکھ گھروں اور دفتروں میں بجلی سپلائی ٹھپ ہو گئی طوفان سے ٹیلر کاؤنٹی کے بیس ہزار لوگ پر حاویت ہوئے ہیں فلوریڈا سے ورجینیا تک کے لاکھوں لوگ بغیر بجلی کے رہنے کو مجبور ہیں حالانکہ آگے بڑھنے کے ساتھ ہی حرمائن طوفان کی رفتار کم ہو گئی ہے یہ آندھی میں تبدیل ہو کر چورجیا اور کیرولائنہ پہنچ گئی ہے حالانکہ احتیاطاً چورجیا اور نورت کیرولائنہ میں طوفان کے چلتے امرجنسی گھوشید کر دی گئی ہے صاف ہے کہ قدرت کے کہر کے آگے خود کو سپر پاور بتانے والا امریکہ بھی بے بس ہے ابھی کچھ دن پہلے دلی آئے امریکی ودیش منتری جان کیری نے دلی میں بارش کے بعد جل بھراو پر چھٹکی لی تھی اب شاید پدرت کے آگے انہیں انسان کی بیبیسی کا احساس ہو رہا ہوگا کیونکہ ایک طوفان کے آگے دنیا کی اکلوسی سپر پاور نے کھٹنے ٹیک دیئے بیورو ریپورٹ زی میڈیا لو کرتے ہیں یو پی کا یو پی کے بلند شہر میں گریٹ اینوائڈا کے ایک ہی پریوار کے تین لوگوں سمیت پانچ کی ہتیا ہو گئی دس دن کے بعد پولیس نے ان ہتیاوں کا خلاصہ کیا تو ہر کوئی چونک گیا دراصل ان ہتیاوں کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ پریوار کی بیٹی تھی پریوار والوں نے اس کے پیار پر اعتراض جتایا تو اس نے ہتیا کر کے بتلا لے لیا پولیس کے گرفت میں کھڑی اس بیٹی پر اپنے ہی ماتا پیتا کی ہتیا کا آروپ ہے ہاتھوں میں مہدی لگانے سے پہلے یہ بیٹی اپنے ہی ماتا پیتا سمیت پانچ لوگوں کی ہتیا کر چکی ہے جو مرتک تھے راجے ان کی لڑکی پریتی تھی جو ایک لڑکا انہی کے گاہوں کا ہے سونو سونو کے ساتھ اس کے زمبن تھے اور ان دونوں نے مل کے یہ پلاننگ کری تھی کیونکہ ان کے گھر والے ان کی شادی نہیں ہونے دے رہے تھے لیکن سوال یہ کہ ایک بیٹی اپنے ہی ماتا پیتا اور رشتہ داروں کی جان کی دشمن کیوں بن گئی اس سوال کا جواب ہے اندھا پیار پولیس کا دعویٰ ہے کہ نویڈا کی پریتی نے اپنے پریمی سونو کے ساتھ مل کر ماتا پیتا، مامی، ڈرائیور اور مولوی کی ہتیا کر دی پرس نے چار لوگوں کے شو برامت کر لیے ہیں جبکہ ڈرائیور کا شو ابھی نہیں ملا ہے پریتی کے بھائی بھابی اور ماما کسی طرح اس کھونی سازش کے شکار ہونے سے بچ گئے پریتی کے پریوار والے دونوں کی شادی کے خلاف تھے اس لیے دونوں نے مل کر پریوار کو ٹھکانے لگانے کا پلان بنایا پلان کے مطابق پچیس اگست کو گریٹر نویڈا میں رہنے والا پریتی کا پریوار بلائیو میں پیر بابا کی مزار پر گیا جہاں پریتی نے گھر والوں کو پانی میں نیند کی تیس گولیاں دے کر ماتا پیتا مامی سمیت پانچ لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا اور پھر کار کو بلند شہر کے پاس گنگ نہر میں بھکیل دیا پریوار کے پانچ لوگوں کو مار کر اسے حادثے کی شکل دینے کے بعد پریتی اور سونو شادی کے لیے کوٹ پہنچ گئے انہوں نے الہاباد ہائی کوٹ میں شادی کے لیے اردی بھی دے دی مگر وہاں سے واپس آتے وقت پلس نے دونوں کو گرفتار کر لیا ڈلی کے قریب گروگرام میں ایک بار پھر پولس نے آپریشن رومیو فری ڈرائیو چلایا اور دو گھنٹے میں قریب ایک سو اکیس روڈ رومیو کے سلاکھوں کے پیچھے پہنچا دیا اس ریپورٹ میں دیکھئے دو گھنٹے میں ایک سو اکیس روڈ رومیو انڈر آریسٹ تین تھانوں کی پولس کا جوائنٹ آپریشن گروگرام میں اب ہر محلہ ہوگی سرکشن سڑکوں پر کھڑی لگزری گاڑیاں لگزری گاڑیوں میں روڈ رومیو سڑک پر آتی جاتی لڑکیوں کے لیے مصیبت بن کر آتے ہیں لڑکیوں سے چھرکھانی کرتے ہیں فقتیاں کستے ہیں نمونہ دیکھیں یہ سفید ایسیووی سڑک پر دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی ہے اس گاڑی میں بیٹھے لوگ پاس کھڑی سادی وردی میں محلہ پولس پر بھدے کمنٹ کر رہے ہیں پولس پہلے سے ہی تیار کھڑی ہے گاڑی کو روکا اور کمنٹ کرنے والوں کو کھیچ کر گاڑی سے نکالا اور پہنچایا سلاکھوں کے پیچھے اور اسی طرح گرگرام پولس نے دو گھنٹے میں ایک سو اکیس سڑک چھاپ مجنوعوں کو ارسٹ کیا گرگرام میں محلاؤں کو سرکشت محول دینے کے لیے گرگرام پولس ایک سال سے آپریشن رومیو فری ڈرائیو چلا رہی ہے جس کے تحت سادی وردی میں محلہ پولس کرمیوں کو سڑک کنارے کھڑا کر دیا جاتا ہے اور ان پر چھیٹا کشی اور بدسلوکی کرنے والے لوگوں کو پولس دھرد بوچتی ہے اس آپریشن کو پچھلے ایک سپتہ میں دوسری بار چلایا گیا ہے تین تھانوں کے قریب پچاس پولس کرمی اس آپریشن میں شامل ہوئے سڑک شاپ مجنوعوں کو پکڑنے کے بعد مجنوع گھر میں بیٹھا دیا جاتا ہے اور جب آپریشن ختم ہوتا ہے تب ان رومیوں کو ان کی صحی جگہ پہنچا دیا جاتا ہے رات بھر کے لیے جے پولس نے نوٹس کیا ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والے زیادہ تر رومیوں شراب کی نشے میں ہوتے ہیں گھرگاہ پولس نے اس معاملے کو گمبیرتا سے لیا اور یہاں پر آپریشن رومیوں فری ڈرائیو کی مہم چلائی بیورو ریپورٹ زی میڈیا